السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس وڈیو کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور اسلام میں پسند کی شادی کرنے کا کیا حکم ہے میرے بھائیو اور بہنوں اسلام نے پسند کی شادی کو حرام نہیں کہا بلکہ محبوب ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ آپ کو پسند ہو تو زندگی آرام سے گزرے گی سکون سے گزرے گی ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا اسلام نے پسند کی شادی کرنے سے روکا نہیں ہے لیکن پسند کی شادی کرنے کے جو طریقے کار ہیں ان سے روکا ہے اب وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ عورتوں سے باتیں کرنا یعنی آپ جسے پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ باتیں کرنا راتوں کو جاگ جاگ ادھر تک ٹھیک ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنی بات کریں کہ ایک دن یا دو دن کے آپ اس کو تھوڑا سمجھ لیں ادھر تک تو ٹھیک ہے آپ اسے ایک دفعہ دیکھ بھی لیں یہ بھی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ نے جس سے شادی کرنے آپ اسے ایک دفعہ دیکھ لیں یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن یہ راتوں کو کالت باتیں کرنا اتنی اتنی دیر یہ ٹھیک نہیں اسلام نے اس چیزے منع کی اور ایک دفعہ دیکھ بھی لیں اور یہ مختلف جاگ پر ملنا یہ بھی اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خاندان والے کئی دفعہ نہیں مانتے کہ ہم نے نہیں کرنا تو خاندان کے اگینسٹ جا کر ان کے مخالف جا کر شادی نہ کریں بلکہ اپنے ماں باپ کو کنونس کریں اسلام کی تعلیمات انہیں دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں تو ماں باپ کی پیار لے کر میں ماں باپ کی دعائیں لے کر آپ اگر نئی زندگی کا آغاز کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی اللہ تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور پسند کی شادی کرنے میں کسی قسم کی بھی کوئی مانت نہیں ہے پسند کی شادی کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن ماں باپ کی رضا مندی کے ساتھ کیجئے کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکار نہیں کر سکتی تو عورت کو تو بدرجہ اولہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو منائے اور اپنے ماں باپ کا پیار لے کر اور ماں باپ کی دعائیں لے کر اس نئے زندگی کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ